موسیقی 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 ہسٹری ہے درشان دیئے کہ جدوں جدوں بھی کسے ایکسٹریمیسٹ یا کسے ادھان دے گروپ نے کنٹری دے اتھے کابج ہونتوں بعد کی کیتا دور ٹو دور کیمپین چلا کے جیڑے بندے انہ دے گروپ دی وچارتا رہا دے نہیں سگے انہوں نے ایکزیکیوٹ کیتا جیڑی لیڈیز یا انہوں تے بچوں انہوں ایک کنفائنڈ سپیش یعنی چھوٹی جگہ دے وچار کیتا تو اتھے ازازت نہیں چھوٹے بچوں انہوں رون دی آواز بھی نکل سکے انہوں کین دے ٹورچر ٹورچر اس تو بات جا آپ ہاں سپیسیفکلی گال کر لیے جو دو تالیبان پورا زہرہ تیسی انیس سو چین میں تلے کے دو ہیار ایک دے وچار اوہ دو جیڑی ازادی سی اوہ انہی بھی نہیں سگی جیڑی ایڈیوکیشن دی یا میڈیکل فیلڈ دے بچ کام کارنوالے جیڑی لیڈیز ہیں انہوں 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 ازادی بھی نہیں سگی تے اس سے اتنا ٹورچر کیتا گیا سی جیڑے مینز ہیں جیڑے انہوں دے وچارتا رہا دے نال سیمت نہیں سی انہوں دے گینسٹ کام کار دے رہے تے کسی ہور گروپ دے اس سی نال انہوں انہوں اگزیگیوٹ کیتا گیا تے بچیاں نو جیڑی لیڈیز ہیں انہوں ایک کنفائنڈ سپیس دے بیچے آرسٹ کیتا گیا یاڈکہ دے بیچے رکھیا گیا ناؤ کئی جگہ تے ادنا سی ہی کہ جی ماری جی بھی گلتی ہو جاندی ہے لیڈیز کوڑوں بہت بری ترہی 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 کیتا گیا تو سی دیکھا ہونا کی پبلک چرا ہیں دے ویچھ بھی کوڑے مارے گئے لیڈیز نو اوڈ دو باز اپا چال دیں کی جڑا درد ہے لیڈیز دا اپا جی کمپیر کریے جی ہور ورڈ دے ویچھ کئی کنٹریان دے ویچھ آہی چیزیں جیڈیاں چال رہی ہیں ساؤتھ افریقا دے ویچھ اپا نوی رپورٹ ملی سی لاسٹ بھی کارے پروگرام دے تجڑا لیڈیز سپیشل آپا کیتا سگا آہ 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 آنر کیلنگ دا کی یورپ دے ویچھ بھی کم چل دا ہے پر ہون جدو ایک ستہ چینج ہو رہی ہے ایک پورے دیش دی ستہ چینج ہو رہی ہے تالیبان نے ٹیک آور کر لیایا جیڈا فیر آ رہے ہیں بار بار نکڑ کے او اے ہے کی آہ ون وی او دی ایدر او کہندے ہیں کی وقت جدو اے سارا ٹھن ٹھنڈڑا ہو جو گا او دو ہو سگدہ تالیبان او اس پرانے روپ بھی چاہ جوے جو پہلا آنا دا سگا کی لیڈیز نو ہے جو کتے بھی جان دی عزازت نہیں ہے تانوی یاد ہوگا پہلا آنے روس دے وچھ لیڈیز کسے دوسرے پرائے مردنا گل بھی نہیں کر سکتے ہیں سی انلیس اور انتل او بلڈ ریلیشن دے وچھوندہ ہوئے کئی طرح دیا گلہ پھر اٹھکے آ رہی ہیں کی جے توسی جڑے والٹائمرز نے تی چاریس سال پیا سال پہلا چلے جاؤ جڑی ہندی موویز انڈیا دے وچھ ریلیز ہوں دیاں بندیاں نے وہ پاکستان دے وچھ کسے کرنا کر کے نہیں لگ دیاں سی تو افغانستان دے وچھ لگ دیاں سی اور انہا کھلا دلہ ملک سی کی اتھو دیاں لیڈیز او سٹیم دے وچھ فیشن ڈیزائنر بند کے بھی باہر آئی ہیں اور لوگ جڑے پاکستان آرے اتھے کابول دے وچھ جا کے ہندی فلمہ دیکھ دے سکے مطلب کی ڈرمیٹیکلی اس کنٹری دی ہر سیچویشن چینج ہون دی ہے ہونے سوچنڈاڑی گل ہے کی کیا ڈر سچا ہے جڑا اتھو دی لیڈیز دے وچھو نکل کے آ رہے ہیں کیا جڑی ستہ پریورتن ہویا ہے جڑا ستہ چینج ہوئی ہے جو مرے آج جا رہے ہیں کیسی اینا اینا فیلڈنچ لیڈیز کام کر سکتی ہیں اینا چھ نہیں پر جڑا فیر ہے کہ وہ ٹائنگ پاکے پھر اتھے ہی آ جگا اینا ساریوں گلن دی چاہت مار آنگے اپنے نا مہزز مہمان جڑے انڈیا تو بنے ہوئے انہیں ڈاکٹر ہرشندر کو پہلا انہوں نے سواگت کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں جرس صاحب سشکال بہت بہت سواگت اوپن پلاٹ فارم پروگرام جز پنجابی جے مہنچتا ہوں اور کس طرح ہوں جی جی ویرے بلکل ٹھیک پر گالے ہے کہ ہر سچویشن جو میں سی گال کیتی ہے دو پہلو اسے نے جی سکے دے بھی دو پہلو نے تو ایک پہلو اسی ہمیشہ کسے دیاں بھی کامیاں کردن تو پہلا ہو دیاں چنگیائیاں تسنیاں پہندیاں کہ کتے نہ کتے کس نے شروع کیتا ہندہ ہے کہ میں کوئی اپنی محبت پار لاندہ اپنے وطن لئی تے کس طریقے دے طور طریقے اپنی کردہ ہے پر اپنے گال دو جے پاسے دیاج کرنی چاہنے ہیں جی دے وچ پیڑ کسے ایک افغانی عورت دی جی دے بہت بڑی گھنٹی عورتہ نے ایک سوال پوچھے ہے کہ کی افغانی عورت ہونا جرم ہے جی اے تم بڑا ڈونگی پیڑ جے جے سمجھنی چاہو میں اج اپنے کول کچھ اخبارہ دیاں کٹنگز لے کے بیٹھیاں تے کچھ ویڈیو کلپنگز نے جنہ دے جو انہ نے بولیا شیئر کرانگی میری اپنی ادھے چی خرف بھی نہیں ہونا تے اوہ دے وچھ اسی چاپاں گے کے سارے جڑے سون رہنے ستھروتے اوہ دے وچھلی پیڑ جے محسوس کر سکتے نے کرنا دیکھو ایڈی ہونے ہی طالبان والوں جو ریلیز ایک فلم ہوئی تھی جدہو حکومت ہاتھ لیندے سار ہوئی جو ویڈیو میرا خیال پوری دنیا نے دیکھی سی اس ٹیلی ویژن دے وچھ جدہو ایک عورت پجدے ہوئے ساں چڑیا ہوئے سی ادھا موں ٹاکرہی سی پھر تھلے کر رہی سی ادھا کر دی دی اوہ لفظ جو نے بولے اوہ دیکھو کہہ رہی ہے کہ ہون تا خیر نہیں پہلا بھی کولی مار دن دے سن تے کتے آگے وڈن ٹکن لی چھڑ دن دے سن تے ہون سنو پڑن بھی نہیں پہلا دن دے سن ہون بھی نہیں دین گے پہلا کوئی عورت مرد تو بغیر کروں بار پیر نہیں سی کڑ سکتی ساڑھی حالت سوچ کے وکھو کی بنے گا اگو کہہ رہی سی سنو سا لین جو گا بھی نہیں چھڑن گے تے جیڑی لفظ اگلا انہیں کیا واقعی کچھ سوچن لی مجبور کر دی ہے کہ اسی اونا لی صرف میٹ یا ماسہ لو تھڑا ہاں اسنو ہون بکتو لیرہ لاکھے چب جان گے ایک پیڑے کسے درد سے اندروں اس نے بولی جو آن ریکرڈ ٹی وی دے اوپر جڑی کے وشب پر وچ دکھائی گئی اس تو پاتھ تی ویڈیو ای دی تب بند ہو گئی عورت کتے ہے نہیں ہے سنو دے پارے پتا نہیں پر آج دی مکھ خبرے ہو سی کہ جو کچھ عورتہ دے حق بھی چونہ نے کیا وہ دے اتے وہ کھڑے نہیں ہوئے سب تو پہلی چیز گورنر جڑیاں عورتاں سی جنہاں نے آواز چکن دے کوشش کی تھی انہاں اندر تاڑ دیتا گیا ایک پارٹی نیشنل ٹی ویڈیو اوپر ایک افغانی عورت دا انٹرویو دکھایا گیا سی میں تو نو دے بارے داستنیاں ہوئے گی جے تیتی سال دی تیرہ خاتون انہیں انٹرویو دیتی ہے پوری نیشنل ٹی وی دے اوپر پوری او دی پینتی منٹ دی انٹرویو سی میں او دے صرف کچھ سترہ ہی بول دیاں جو انہیں دستیاں کہ پچھلے سال ہونو دی درد سمجھ لیو اتھے زیرے علاج ہے او دا کیس میڈیکل جنرل ویچ چھپ چک کیا ہویا ہے میں بطور ایک ڈاکٹر دستنا چاہو نہیں ہے تو ذرا سنے ہو جو او دی انٹرویو دے ویچو بولی تے جو اوستو کتے ود جو او دا پوری جو میں میڈیکل جنرل دا بھی دست دیاں وہ کہن دی پچھلے سال میں نو تالیبانیاں نے گوڑیاں مار دیتی ہیں میری آنکھاں کٹ دیتی ہیں سن وہ ہن دیکھ نہیں سکتی جو عورت میں تاہاں داس رہی ہیں جی ساندھ وزاروی نومبر ویچ چے کٹنا واپری سی جدھوں وہ پھر انہوں اتھے دلی لیا گیا زیرے علاج آل انڈیا اسٹیٹوٹ ویچو رہی تے انہوں گوڑی مارنوالیاں دے وچ تالیبانی جو سن اونا دے نالو دے پتا وی شامل سن سکا پیو کارن کی سی پولس میک میں دے بچ کام کر دی سی وہ دی ککھ بچ دو مہینیاں دا بچہ پال رہا سی دک ساب اپنے نا اٹوال صاحب جڑ گیا پا ایک وار انہوں جرور لے کے اگے واد دیں جی جی اٹوال صاحب تسی ہونے دک ساب اپنے نا جڑے ہوئے ہیں شکریہ گرلال جی تے دک ساب دا آلویس آنوارد کے ویمن رائٹس بارے ہو انہی جاگروک کا دندیا دے انہا ہلپ کار دیا دک ساب اپنے ملالا جلوپکار جڑی اپنی بچی سی گی جی دا دوہزار بارہ دے ویچھ تہری کے تالیبان انہوں نے انہوں شوٹ کیتا سگا جی بٹو بچگی سی گی جنہوں نوبل پرائز بھی ملے آیا جی اپنے یونگست بچیاں آج تو داس سال پہلو تالیبان انہا دے ایک انٹیٹی آجی جی پا پاکستان دے وچھ کے لیا اوپڑا ہی دے ورود بچیاں نو انہا دی ایڈوکیشن دے انہا ورود نے تے ہون تالیبان دے جیسے ساب دینار کبزہ کارمستان دے وچھ ہو چکایا تے اوڈے ساب دینار ویمن رائٹس نو پہ بہت وڈاٹا آلگ ہوگا آرے دوارے دے ملکیاں کتے بھی کوئی بھی وچنیک رہندا ہے جی ہمینیٹیریم گراؤنس دے وچھ فرض بندہ ہے کہ ویمن رائٹس بارے کے ویمن ساڈیاں ماما ساڈیاں پہنا انہاں نو رائٹس پہلوں میڑنے چاہی دیا باقی چیزیں دے کالبات بار دے وچھ ہونے چاہی دیا ہے تے اے دے واسطے کوئی کتے بھی بیٹھا کیس سامنا یادن کر سکتا ہے جی بہت بہت تنواد اٹوال صاحب تا نا تنواد ڈاٹس صاحب تسی اتھو گل شروع کر رہا اہ گلنا میرے ذہن دے بچے میں دوارہ ریمائنڈ بھی کرا دوں گا بہت سوڑا اٹوال صاحب نے الیبیرٹ کی تا پر آپ دے بھولا کوئیسٹن بھی بہت سوڑا کیا 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 سکتے ہیں باہر بیٹھے پر تسی جتھے چال رہے سے چال کرانگے جی کیونکہ میں پہلا زرہ کچھے اپنے پتہ ہی نہیں پرابلم کیا ہے ڈاکٹر جی ڈائیگنوزی نہیں کیتا ہے ٹیسپینٹ سے کاری نہیں سکتے پولس میک میں کام کر دی تھی سوڑا سب تو بڑا جرم تھی ٹیوٹی تو واپس آ رہی تھی جس کا جنہوں سالیبانہ بھلو روکیا گیا جنہوں دیکھیا گیا کہ پولس تھی بردی بچ ہے انہوں نے رو دا شکار ہوئی تھی جس طریقے ہو دی اوہ انہوں نے آپ انٹرویو دن دی ہے جو میڈیکل جنرل بچ بھی لکھیا گیا چھاتی بچ آٹھ گولیاں کڑیاں گئیاں سن آٹھ گولیاں ماریاں چھاتی بچ اٹھتی چکو سی ٹیڈ وچ مارے ہوئے سرٹی ایٹ اس تو بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی دو میں اکھاں اوہ دیاں کڑ دیتیاں گئیاں سڑک دے کنارے مرن لئی چھڑ دیتا گیا اے اوہ دے حالت تھی جو انہیں انٹرویو دے بچ کیا بھی اے ہو جاتا آم ہی ہے جو اتھے کار دن دے نے کہ لہو وغدہ رہن دا تے عورتہ ہیں جی مار جان دیا نے کوئی نیڑے بھی نہیں چکدہ کتے ہی صرف پاڑ دے نے اے سارا کچھ کارن اے سی ادموں یہاں کر کے چھڑن نوں تاکہ ہور عورتہں ڈرن کی حسین نہیں کرنا صرف کیونکہ وہ کہنے دی ہے کہ میرے کل پیسے سن میں آ سکتی سا تے میں نوں فلائٹ مل گئی تے میں بہنچ سکی سا میرا ہسپنٹ سی تھوڑا میرے والی پوزیٹیو سی تے انہوں پتا کی کپ بچ بچہ بھی ہے میں ہرا آنا میڈیکل میریکل ایسی جو من دیاں بھی اینے چاکھو بجن دے پال گولیاں بجن دے پال بچہ آخر پور بھی چڑھیا تھے او بچے آوی تھے انہوں دو مہینے دا ہے یعنی اے اتھے او دا جو اس دی اٹریویو دے جو انہیں دسیاں تھی انہیں کیا کہ اتھے عورت نوں کسے مرد ڈاکٹر کل جان دی اجازت نہیں ہے پھر عورت نوں پٹھنی بھی اجازت نہیں دا مطلب سمجھ رہے ہو قدے بھی بیماری باستے کرو بار نکل ہی نہیں سکتی علاج کروائی نہیں سکتی صرف پاروچ مرن لی چھٹ دیتی جان دی میٹرنل مانٹریٹی ریٹ اوٹھے دا دنیا پاروچوں سب تو ود جے کارنے ہو کہ او کارتے بچی مر جان دیاں نے پچے جم دیاں پر انہوں نے کہتے کی کسے بھی کارن لی توائی پلین لی باہر جا ہی نہیں سکتی انہیں جو اگلی لائن کہی کہ دنیا دا کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ عورت دی اس قسم دی پیڑ نو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اے نوکریاں کرنے والیاں دے انہوں دفت دی ہے ایس ویلے جو انہیں دوبارہ انٹریویو دیتی ہے کہ میریاں دو پہنا اتھے ہی نہیں آجے دے میرے اتھے ہونا دے سرٹیفکیٹ پاڑ دیتے گئے نے کہ یہ تب پنجویں تک بھی نہیں گئی ہیں ہر طرح دیاں سرٹیفکیٹ پاڑتے بھی پڑن ہی نہیں گئی ہیں تاکہ تالیبانیاں نو اے نا خبر پہنچ جائے کہ وہ پڑن جان دیاں سرٹیفکیٹ پاڑتے ہیں وہ پھر مار مقاہیاں نہ جان سمجھ لو کہ کس کنڈیشن دے اے اتھے رکھیاں جاری ہیں انہیں جو اگلی گل کہ ایس ویلے اے اوڈی سٹیٹمنٹ جے جو پولیس دے وچ کام کر دی اتھوں دی کہہ رہی ہے کہ ایس ویلے جو میں نو نیوز ملی اپنیاں ہی پہنا دے کھولو کہ انہیں نے تالیباناں نے ایک گروپ پنایا جڑی بارہ تو پنتالیس سالہ دیاں ساریاں دیاں ساریاں ہمیں وہ آن بھی آئی ہیں یا پھر جڑیاں بدوا ہو چکی ہیں عورتہ انہوں نے لسٹ تیار کیتی جا چکی ہے انہوں نے حکم سنا دیتا گیا ہے کہ سیکس سلیوری لئی انہوں نے امیجیٹلی پی جا جائے باقی چبر قتل کر دیتا جائے گا سارا سمجھ لہو کہ کس پیڈ بچوں بچیاں یا عورتہ لگ رہی یا نے اپنے چھوٹی بریک لئے رکھنا پر آئی ایک قویسچن کھڑے ہو جاندے ہیں اپنے جڑا یو ایس دی جڑی آرمی سی جنے چروتے وہ پیریڈے نو چھڑ دیئے اس تو پہلا تالیبان سی پھر ایک نوردن ایلائنس بھی آئی سی او دو پہلا ایک خور گروپ سی گا ایہے تالیبان جو کار رہے ہیں کہ وہ نہیں کار رہے ہیں وہ بھی تا سیمی کار رہے ہیں جڑے دو جے گروپ سی گئے ٹھیکیاں اپنے ہون آج دی سیچویشن تے گال کریں گے کہ ہون سیچویشن جدہ تو ہی دا سارا کدر نو جا رہی ہے تو کوئی کی کار ساگ دا ہے جدنہ ٹوال صاحب نے پچھا ہے پر اپنے رکھنا پہر ایک چھوٹی کی بریک لئے درشکو ساتھ نے ہم بڑے ہوئے ہیں مانیوگ ڈاکٹر حرشندر کور جی پٹے آڑے تو بہت سونا الابرائٹ کار رہے ہیں سیچویشن خاص کر کے لیڈیز دی جدی افغانستان جو بڑے ہوئے ہیں اپنے رکھنا پہر ایک چھوٹی کی بریک لئے دی بڑے ہو جس پنجابی تے سواگ جی تو اڈاس آ رہے ہیں پر پروگرام اوپن پلات فارم جس پنجابی تے درشکو ہور گلنا کرنو وقت نی بہو تی ودیاں مد آیا بڑی چنٹا جنگ جی سیچویشن افغانستان لیڈیز دی بنی ہوئی ہے کل پرسوں خودوں بنی ہیں تو ہونو دے بچھو جی گندیاں لیرہ نکل کے آ رہی ہیں خاص کر کے پیشلے چو بھی کہنٹے آگا لیڈیز دی جیڈی میں پڑھ رہا سکا کی ورڈ ہیومیرائٹس اورگنیزیشنز بھی انٹروین کارن دی کوشش کر رہی ہے پر جیادہ ہےوی ہو کے انہوں نے کتہ نہیں کیونکہ سچ ہوڑی ہوڑی باہر آ رہا ڈکٹر صاحب تو اسی بہت بہت ہی الیبریٹ کر رہے سی آپ پہت تو شروع کر دیں جتے تو اسی کیا سکا کیا اس لیڈی دیاں سسٹر دی جیڈیاں ڈگرییاں پار دیتی ہیں گے تاکہ انہوں نے پتا نہ لگے اور جیڈے خاص کر کے تو اسی گل کیتی کی بیو پندرہ تو پنتاری سال دی جیڈی ایس گروپ ہے انہوں نے کہہ دیتا جا کی تسی سلیوری لی تیار لو نہیں تھا آہ بارہ سال تو بارہ سال تو پنتاری سال دی تے جے نہ آئے تا جڈا پورا پروار ختم کر دیتا جاؤ گا ڈکٹر صاحب منو ہے دسو یہ پیچھے سائیکالوجی کی ہے پہلے یہ دسو تو دو بار جو چل رہے ہو دی بار یہ دسو ہاں جی ایکچلی یہ سائیکالوجی انہوں نے انیک میل سپیریارٹی دی انہوں نے مانوی چپس چکی ہے کہ انہوں نے سابنال عورت صرف ایک بچے جمن والی مشین ہے یا انہوں نے ریکوائرمنٹس نے جو سیکس تھی ہیں یا سریرک لوڑا نے صرف انہوں نے پورتی کرنواستے ہیں انہوں نے اس پشٹ لکھا ہویا ہے جو بول دے بھی نے کہ کسے قسم دا ایک انچ حصہ بھی جے کوئی ہور مرد دی نظری پیجاندہ ہو دیتے جس لئی کہ انہوں پتہ ہے انہوں نے اتنوں تک آرڈرز کیتے ہوئے تھے ان کے سارے کھڑکیاں درواجے بھی بند رہنے نے روشنی بھی انہوں نے چھو نہ جائے اے حالات کر دیتے سلاس رین جو انیس سو نبیہ صاحب نو باہر ملیا سیکھ حالت اس سوچ دے نال نے کہ اے صرف عدینگی لئی بنی ہے تے اوڈا کام صرف مرد دے حکم چلاؤں جنہ بھی اوڈا ڈومیسٹک وائلنس ہیں مر جانا ہے پر اوڈی آواز باہر نہیں نکلنی چاہی دی اور صرف ایک سلیوری وجہوں کعب دے یا بنا حجاب دے او بلکل ویک ہی نہیں سکدے ٹولریٹ ہی نہیں کر سکدے میں گل کرانگی تو انہ چھبیس آلاف گاننی پترکار دی میڈیا بے وچ تی اینکر سی ٹی وی دی اوڈا نام انہیں خاص طورتے بیندی کیتی ہے نالےو نہیں تا میں نو مار مکانگے سو میں نا نہیں لیندی کیونکہ تم کی پرے فون انہوں پہلا تو ہی آرے سن کے جے ٹی وی دے اینکر وجو نا تو ہٹی تا تینو تیری پین وہاں گھی مار مکانگتا جائے گا میں پین دا ذکر کر دیا ہوں دی بڑی پین سی جو چاید بڑے آنے خبران سنیاں ہون گیاں کہ چنی صرف تلک جان پچھے ایک عورت نو زمین وے بیٹ گاڑ کے مطلب صرف صرف سر بار رکھ کے وٹے مار مار کے مارن لی کہا دیتا سی چاہتا ہوں کہ اپنے سکے پتر نالو بجار نکلی سی میں درشکان دے جان کر رہے کہہ دا کہ اس لیڈی دا نام کسے اور نیوز انکر نے لیا سی پر اس تو بعد انہیں گالے کلیر کرتی کہ وہ اصلی نام نہیں پر اسی پھر کلیر کر دیئے کہ اسی نام نہیں لینا جی ڈاٹ سام جی بالکل کیونکہ انہوں آلڈی تمکی پر اے فون آ چکے نے دے اوڈا ہے بھی میرے بارے میرا نام بھی کتے لیادتا گیا تھے میرے ٹپر سارے نو ختم کر دین گے تو اس کر کے میں اوڈا نام نہیں لینا چند پر سلیوٹ ہے کہ اس حال دے وچ بھی اس نے ایک گل سامنے لیا تا رہی ہے کہ اے حال وچ ہو دی پہندہ کیتا گیا سی انہتیس سالہ شب نم جس تھی انہیں انٹرویو لئی سی اس ویلے جس تارنے روڑا پیا وہ انٹرویو جی لے رہی سی انہیں دستیا سی کہ کیوں میں میری ماں پہلے سمیاج کیوں میں ڈار رہی ہاں کیونکہ جو پچھلی بار طالبان سن او دوں اس نو حالاتے سن کہ اوڈی ماں جدو بار نکل دی سی گلے چھ لٹکا کے میریج سیڈیفکیٹ نکلنا پہندہ سی جدو اپنے ہی ہزبینڈ نال بھی نکل دی سی یعنی اوڈے ماں تے پیو بھی چیئی کٹھے کروں بار نکل دے سن کسے چیز لئی کیونکہ اوڈا پیو بیمار سی ماں نو نال جانا پیا ہسپٹل جان لی ہو اور کوئی سی نہیں تا گلے جو دیکھ دے سن اپنی نال دنالی نال جانا جیڈیاں بھی نا کل قسم دے تھے آر ہونگے بھی ایک ہی لٹکا ہے ہاتھ تا لانا نہیں تا اوڈ جیک کر دے سن کہ ہاں میریج سیٹیفکیٹ ہے تا نہیں تا اوڈ گوڑیاں نال پھر ننو اوڈو ہی تیار ہوندے سن تو اوڈ اس ڈار تو دست دی سی انٹرویو چال رہی سی جس تے کارن او دے تے یعنی کہ انہوں نے کیا تسی ساڑھیاں گلہ جاگزار کر رہے ہوتے تو انہوں ختم کر دیاں گے اس صدقہ انہیں ڈار زار کیتا کہ دستو کوئی سبزی لینڈ بار نہیں نکل سکتی دوائی لینڈ نہیں نکل سکتی تے جیڑی کوئی فدوہ عورت ہوئی ہے جدہ پیودہ سایا سیرتے نہ ہوئے وہ عورت کس طرح پکھی پانی اندر ہی تڑ کے مار جاوے انہوں حالات اے سن کہ سکول کالیجز بند ہون تھی انہوں نے کڑیاں لئی اناؤنسمنٹ کر چکے ہوئے نے جنوازکیز کلوز کر دیتی ہوئے نے آلریڈی بند نے سرٹیفکیٹ میں داست چکے ہیں آلریڈی پڑے جا چکے نے ہون گل اے ہے کہ ہون سٹاف نرس دی میں پیڑ دسنا چاہو نہیں جیڑی اتھے ہی تھی کیونکہ ہاں میرے پیشے نہ لو جڑی ہے تو میں او دا ضرور ذکر کرنا چاہو نہیں یا کس طریقے او دا حال کیتا گیا کہ انہیں بھی صرف سڑک دے اتھے تردی نے کسے نے آواز مار دیتی انہیں تاں پچھے مڑ کے دیکھ لیا او دے کتے پرانے پچھوں گئی ہوئی سی اتنوں پارت تو پارت بھی سٹاف نرس دی ہوتھے کمتے گئی ہوئی پچھوں کسے نے آواز مار دیتی کسے نے پچھان کے بھی وہ میرے پند دی ہوئی ہے کہ وہ صرف مڑی سے دوروں صرف اشارہ کیتا مسکرا کے کہ ہاں میں ہی ہاں کیونکہ انہوں پتا سی قانون ساکت نے پر جس طالبانی نے دیکھیا سردے بچ دو گولیاں بھی ماریاں انہوں بھی ایسے طرح لہو ویندہ چھٹ دیتا سی مریاں سوچ کے پر او بائی چانت او جڑے واقف ہی سی بندہ جس نے انہوں پھر واپس لیا کے تہو دا علاج ہویا یعنی اے حال جے کہ کسے پرائے مرد بل بے کھڑا ہی دور دی گالے اے ہو جا حالت جسے کار دیتے ہون تسی سمجھ سک دے ہو وہ عورت لئی اتھے جنہوں سرے بزار انجان بندے کو لکھڑے نوں پانسی دے دیتی جان دی ہو بے فوٹوگرافز آ چکیاں نے ویڈیوز آ چکیاں ہوئی یا نے اسے ڈارتے پیک کس حال وچ ہوئے گا جسے کال دی گالے کے عورتان جڑیاں کھڑیاں سن اے ائرپورٹ سے انہوں بھی گولیاں ماریاں گئیاں وہ تو اٹھے سامن رخمی عورت بھی چھکی گئی پر گال میں انگلینڈ دی کرنا چاہاں نہیں ہاں جنہوں نے امنیسٹری انٹرنیشنل بریٹین نے جنہوں نے یوکے بیچے انہوں نے آواز کھکی سی وہ کس لئی جو میں ملالہ دی گال کر رہے ہیں اے انہوں نے بچی صرف اٹھ بریاں دی بالڑی سی جس نے نیل پالش ایک انگلتے لا دیتی سی تے اوہ دے سکی پہ انہیں انگل بڑھ دیتی تھی تے انہوں اس حال تے اوہ کے انہی بڑی او نیوز بنی کہ امنیسٹری انٹرنیشنل نے آواز کھکی بھی انہا ظلم جتے عورتان تے اتھے ہندہ ہوئے اتھے عورتان سرکیت نہیں ہونا لی اوہ رینڈ دی سان نہیں ہے تو اس تفاد جنہیں ایک میرا خیالے فگر اس پہ ہی امنیسٹری انٹرنیشنل رہی جو سامنے آئے جنہیں جبری ویاں ہوئے بلادکار ہوئے اس سارے دی گنتی دنیا پر وچوں سب تو وعد ہو گئی اوہ دیا ہی ریپورٹ سارڈکل سامنے آئی تھی جو نائنٹین نائنٹی سکس تھی اس وچ تو لے کے ہون تک ذرا خیال کرے ہو صرف میں پانچ دن پہلا دی گال کر رہی ہیں جو فگرز ہون امنیسٹری انٹرنیشنل نے کڑے نے کہ پائی دنیا پر دے سوجوان لوگ کو صرف ایک پال خیال کرے ہو جس دن طالبانی راج ہویا اس کو ایک دن پہلا دی گرز نے چار ملین کڑیاں سکول جا رہی ہیں سن شہری عورتہ کاراں چلا آسا کر رہی ہیں سن موٹا کے بغیر بھی بزار جا رہی ہیں سن پائیلٹ سن جج سن پولس کرمی سن میٹیا کرمی سن گورنر سن ایک پال وچ حکم ہویا جے سارا کچھ بند کر دیتا جاوے میں نو دست دے ہو کہ اے تا صرف سکولی کڑیاں نہیں نا تو علاوہ یونیورسٹیز ویچ کالیجز ویچ ہور بھی تھا ہماتے جا رہی ہیں سن اے اینی پاری گھنٹی ملینز ویچ کڑیاں نال کی ہونو باپ پر نا جے اے انہاں نے دنیا پارتے اگے کلی کتاب بانگ راکھ دیتا ہے جی جی ڈکٹر سب اپنے نا ڈکٹر دے درشکان دا بہت بہت سواگتا ہے ڈکٹر ارشندرکار ہونان دا سارے ان دا بہت بہت تانواز جڑے سانی سیوچ حاجر نے درشکان نو نالج نالج انفرمیشن نا پر پور کر رہے نے میں ڈکٹر سب اپنے تو یہ سوال بچھنا چاہاں گا کہ جس ترتیدے ہوتے بابے نانک نے پانچ سو سال پہلا عورتنوں محلوانوں لڑکیاں نو برابر دا درجہ دیتا آج بھی اسے ترتیدے اس طرح دیا ہی مانتپا گیاں کتنا وہاں ہو رہیانے آپ پاں کہنے کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گی اور گلوبل ویلیج دن آتا جڑے دجھے ملکان جتھے عورتاں انہی ترقی کر گیاں انہی ملکان چاہاں عورتان آل جو ہو رہا ایتی سادہ گلوبل ویلیج دا سپنا دورا وا اے عورتان آل ہمیشہ انہی سالدہ نالی اتنے چل دا رہے گا کی کہنا چاہنے ریڈک سائی بات جی 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 تانواد پانچ ساب سنو دیکھو میں صرف اس تائی کہنا چاہ رہی ہیں کہ جے عوضوں حق بھی چواز چکی سی سامی ایک مرد کامل نہیں چکی سی جنہیں ہند نو بھی جگایا سی تے انہاں نے گالتاں جدو عورتان دے حق بچ کی تی جو اس تو بعد جمیں تاستگرو ساہبان دے پورے رول دران بھی تسی دیکھیا کہ نوالک بیٹیاں نہ صرف اتھیار دی ٹریننگ لئی کڑسواری کی تی بلکہ سریرک پکھو انہیاں تگڑیاں سن جنہاں نے مگلیاں فوج تک روک کے رکھن دی تے سارا کشونا نال جنگ پڑڈن تاک دی تے انہیں بچ جتن دی بھی انہیں اپنی طاقت دکھا دی تی کیسی انہیاں طاقتور ہاں کینہ تا پاپ صرف یہ ہے کہ عورتان دے حق بچ پامیو ستی پرتا روکن دی گال سی یا مندرہ بچ دیو داتیاں بنا کے نرک پو گن دی گال سی ہر وار یا اس سمیں بھی تینکی درد نہ آیا تائیں کیا سی انہیں بیکھیا سی کہ عورتان کمیں بلاتکار ہویا پیا کمیں نروستر سڑکا تے بڑیاں ٹکیاں پئیاں سن یعنی یہ گال سدیاں تو تردی آنڈی رہی ہے پر ہر وار جدو آواز چکی تا ایک مرد ذات ولوں ہی چکی گئی جس صدقہ عورتان دے اندر طاقت پر ہی انہوں لگیا کہ ہاں جنہاں لی کوئی آواز چک سکتا ہے تو ہنہیں بھی نال کھڑیاں ہو مانگیاں تو ہر صدی اس طرح تبدیلیاں آنڈیاں رہی ہیں میں ایک اور تو انہوں امپورٹنٹ انفرمیشن دے دیا کیونکہ میری بڑی لمبی سمیں دی جو فیمل پیٹی سائیڈ دی ریسارچ چلی ہے کہ کئی بار چار پانچ بار ساڈے کو لیتے ہاں سک نے آپسین ڈاؤنز جتھے جدو ہوتی ہیں وکدیاں سان انبالے دے نیڑے منڈی لگ دی ہندی سی جدو او دو جدو تیاں دی مانگ ودی تا ہی تیاں جمنیاں شروع ہوئیاں پھر پھر اس تو بعد دیپ ہو جان دی رہی پھر وددیاں رہیاں خون اقدام اچھال پھر آیا ہے کیونکہ نمی چیز جو شروع ہوئی کہ تیاں دی منگ ودی کے آئی لیٹ کر کے بار جان گیاں تے اے نال ہندے جا سکن گے تو اے لگیا کے اُلٹا سانو پیسے آنے نے تو ماپیا نے تیاں جمنیاں شروع کی تیاں یعنی اپسین ڈاؤنز ویو جو چلی ہے اے صرف چل دی جے تیاں دی منگ نسار اسی تیاں نے ایک شے بڑھا کے رکھ دیتا ہے انہوں اس تو بعد اجے بھی کسے نے انہوں دستی نہیں مانتا جو گروہ صاحبان دے سمیت توری تھی ٹائیسو سال گروہ صاحبان نے اپنے کی تیجسو کے مندہ آکے جت جمع راجان آج جت اسی جڑی گالے دا سی ہے پھر انہوں ایک ابجیکٹ بنا کے رکھ لیا کہ چلو پہلا دہیج دینا پہندہ سی ہر جگہ پورے اترنا پہندہ سی تیاں جمنیاں بند کر دو ہون دوبارہ ایک نمہ کنسپٹ آگا چیز بنا کے رکھتا ہوں گے ناڑے آب بار جاں گے ناڑے چار پیسے بٹے جانگے گالوں تھے آجی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تیک چیز بنا کے رکھتا اپنے افغانستان تھے دوبارہ چل دیں پر اپنے رکھنا پہر ہے چھوٹی جی بریک لی ڈاڑ صاحب درشکو سادنا بنے ہوئے نمانی ہوگے ڈاکٹر ہرشندرکور جی اسی رکھنے کے لیے چھوٹی جی بریک لی ڈے بڑنے رہے ہو جاسم جا بھی تو آگا جی تو آڑا سارے ہیں پھر پروگرام اوپن پلاتفورم دے ہوئے چھے بات دو گلنا دا ٹائم نہیں ہے آج جے ڈاکٹر صاحب سادنا بنے ہوئے نے ڈاکٹر صاحب جیس مدے تے آپ پا گال کر رہے ہیں ایک چیز جڑی ابر کی آری جڑی میرے دماغ دے ہوئے چھے بار بار منو تانکاری میں توڑ تو جرور پوچھنا افکورس آڑے درشک بھی میں نے کئی انٹرویوز دیکھے ہیں جڑی ریڈیکل گروپس دے بندے نے یا تالیبان دے یا ہور ورڈ دے بچ وہ کئی ور بہت سونے انگلیش بول دے ہیں اور کئی ور یہ ہو گال تتھانے صاحب نہ پیش کر دے ایدہ مطلب وہ ایجوکیٹر دے ٹھیک ہے اور ہونوں نے سکول کالیج باندے کار دے تے کی ہور نہ کوئی ایجوکیشن لے بچیاں خاص کر کے نالے پر وہ جڑے داس بھی پرسینٹ یا جننے بھی پرسینٹ ہونگے میں نہیں پتا تسیہوں نے دس سے جرور وہ باقیانوں تا سمجھا سکھ دے کیا جڑی سوچ ہے گلت ہے ادھوائیس تا جڑا ورڈ ہیومن رائٹس اورگنیزیشن ہے وہ کچھ ہاتھ تاکی انٹروین کر سکھ دے کی کہنا چاہو گئی بلکل میں کالیج انٹرنیشنل ویبنار جس سے وجہ ساری گل ہو رہی تھی کہ کیوں کوئی اعتوادی بن دا ہے یا کیوں مجبور ہو جان دا ہے کوئی اس طرح دے کام کرن لئی اوہ بڑی سونی ڈیٹیل ہو دے بچھونا نگال سمجھ جائی تھی کہ جدو کسے دے حق کھولے جان جبری دبن دی کوشش کیتی جائے انہوں ختم کرن دی کوشش کیتی جائے تا اوہ بدرو جڑا ہوندہ جے اوہ اسے طریقے سامنے ہوندہ جے کہ جے میں نوہ نیاں نہیں کلدہ تا میں اپنا نیاں آپ لے لگنا تو اے بڑی پتر تک توچ ان دی جے پچھے جسے انہوں صرف نکھے دی 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 گئی کہ تسی ہائی نکھے دی دے لائک تسی یعنی ہار قسم دیاں گالاں بھی انہوں سب کش کیا گیا تے نکار دیتا گیا تو جدو کسے نوہ موڑنا ہووے پیار تے محبتی کہ جیہی چیزیں جڑی انہوں تسی صحیح راہ تے لیا سکتے انہوں پتا ہووے کس کارن نیاں نہیں ملیا کیونکہ مجودہ حالات جسے وہ ایجوکیشن نو سمجھ دے نے جاگرتی نا آ جاوے تے ساڑا کی تے تنگٹھن کمزور نا ہو جائے تاہی پڑھائی نو نا کر کے تے آٹھ سال نا دے بچیاں نو بھی جبری ہتھیاراں دی سکھیا دین لی چکل جان دے لی تو آٹھ سال دا بچیا جیت تریقے دا دماغ بنے گا تے سمجھ سک دے وہ دے وچے کوئی موہ ورگی یہ موہد یہاں تندہ نہیں ہون گیا صرف ایک بدلہ نیتی نال ایک بامب دی طرح فردہ ہوئے گا سماج میں تو جے اینا نو کیونکہ ہونے ایک ملک ہے پرک پہ گیا جے پہلا ایک سنگٹھن سی ہونے ملک ہے ملک ہے جی بائیکارٹ ساری دنیا والوں ہو جاوے اے ہو جا ملک لئی سروائیول ایمپوسٹیبل ہو جاندہ جے جنہ بھی سمان ہے سیمت ہندہ جے ہالی ہالی ختم ہو جائے گا آفٹر آل بندہ ایک سوشل اینیمل ہے انہوں لوڑے دجھے نال کانٹیکٹ کرن لی تو جے سروائیول کسے نے کرنا جے نفرت دے نال نہیں کر سکتا تو اہی چیز جے جیسی اتھے ایڈوکیشن کسے طریقے ہو دیا جڑا اتھے پنگر جان یا اتھوں دیا بیٹیاں دی سرکھیا لئی کہ سموحک طور تے دنیا پر بچوں آواز اٹھے کہ اے جریا نہیں جائے گا اے اسی اے دے سخت ورودہ مانتا یہ ہو جی موومنٹ دے نالو نال ایک پلوستن والی جمیں کیرٹ ان سٹک پولیسی جننے تو اڈے ملک بچوں پڑے لکھے لوگ آنگے اور سی انتر راشتری پدر تے سواگت کرانگے اونا نو ہسی ایک ہیرو بجوں اوبار آنگے تو اڈے کوئی ٹاپ دے پلیئر زانگے ایسی شاباشی دمانگے تسی سمجھو کہ اے طریقے نے اونا نو مین شرین تے لیاون لائی اوکے سانو ایس ویلے نا صرف ایڈوکیشن بلکہ پریشر جڑا سی بلڈ اپ کر سکتے ہیں پوری دنیا دے لوگ ایس ویلے وہ بہت ضروری جے جس نال ایسی آواز سب تو پہلا چکنی شروع کریے کہ بھائی تو اڈا سفاغت ہے تسی چنگی ہو تو اڈا جنہ بھی تو اڈنال تکے ہوئے ضرور ٹھیک ہونگے پر اس تکیاں لی ذمہ وار جے تو اڈے کو پکھا ہی نہ رہیاں اونا تو کون کس نو اگو پیدا کرنا چاہو گے سب تو پہلا انہو سرکھیت کرو ایٹانگ تریقے ہوندے نے پہلا اویرنیس سے انہا دے منع وچ پہنچی ہے جو کہ وشف پدری آواز نال ہی ہو سکتا ہے ایہی کارن سی آج دے پروگرام رہی کہ جننے جاگ دی زمیران والے لوگ نے کٹو کٹ اسی سگنیچر کیمپین کر کے یو این تک سا پیجی سکتے ہیں جس طریقے دی اے کم کر رہے ہیں انہیں ایس طریقے دا بھی انہوں مار دینے سرے آم بزار بچ اے ٹوٹل بند ہونا چاہید ہے کہ کڑیاں دی ایجوکیشن تے جی اسی دور پائیے کہ تو ہڈی ایجوکیٹڈ جی جاج یا وکیل یا کوئی پائلٹ آن دی ہے تا بیشف پدر تے سواگت کیتا جائے گا تے تو انہوں اسی ایڈیشنل ایڈ دے مانگے سنگو پڑھائی واسطے تھا یہ پوزیٹیوڈ ہونا دی سوچ بدل سکتا ہے ڈکٹ ساب بہت سونا تو ذکرہ کیا کہ آپ جوئنٹلی پریشر پاس آکھ دیں انہوں بچیاں نو آپ کلی بچیاں نو پورے بچیاں نو جڑے چھوٹے بچے بھی جڑے اوبر کے باہر آ رہے ہیں اس کنٹری دے آپ آج مدہ صرف کڑیاں تھے آپ انہوں دی گال کر لیں نیکی ایسی انہوں نو احلہ شریع دیئے ٹھیک ہے انہوں جڑا ہے گا کی پروچھا ہاں دیئے پر اپا او دو ایک آر سکاں گے جدو آپ ایک سچجے سماج سرج سکاں گے میں کسے پائی چارے دے خلاف نہیں میں انہوں پائی چارے دے جیادہ نولیج بنی تھوڑے دن پہلا گزرات دی گال ہے دو پائی چارے دے ویچ آپ سوچ کوئی انڈ بنے ٹھیک ہے میں جلے دا ناوی نہیں لندہ گا توسیوں ویڈیو دیکھی ہوگی کہ انہوں دیویچ بول بانی بند ہے پر ایک پائی چارے دے کوئی سیاہنی عمر دے جیادہ سیاہنی نہیں میں کہوں گا کہ مطلب ٹھیک ہے وہ دیا اوہو اڈالٹ نے تے او دو جھے پائی چارے دے اور اتنا بڑے پیارنا کوئی گال کر دیا بھی شاید او اے ایس بھومکا باندے ہوں گے کہ انہوں دے راجی نہ ہو جائے یا کچھ بھی ہے اوہ دے او دو جھے پائی چارے دے نہیں انہوں کوٹ دے بہت بری طرح تسری ویڈیو دیکھیا ہونا ہون میں دو سوچ نہیں بدل سکی بہت بہت واجب سوال پچھتے ہیں کیونکہ گال صرف اس تھاں تک سیمک تھی میں تھا یو این دی بیجنگ ڈیکلریشن ویچ کہی کالیس اور ڈسامنے ترنا چاہ نہیں کہ عورت دنیا دے کسی حصے ویچ ترکیت نہیں اتنے تاک کہ اپنے کاردے پچھ باڑے ویچ بھی تو انہوں دیئے سٹیٹمنٹیز پشٹ کر دن دیئے کہ عورت لئی کننا اکھا سما ہے پر پھر بھی تسی دیکھ رہے ہوگے کہ عورتہ جوج رہیانے یہ ہالی ہالی اس حال ویچوں جو پہلے سی پتھر یوگ سامنے تو ہون تک تردے آئیے ترکی عورتولوں بہت تیسی گئی اپس این ڈاؤنز آن دے رہے پر اجدی کڑی جو یونیورسٹیز ویچ یا تسی دیکھو چیش منسٹر تک یا پرائم منسٹر تک یا پریزیڈنٹ تک جو عورتہ گئیانے وقت وقت ملکہ ویچ بھی تاہیدہ مطلب ہے عورتہ نے لگاتار اپنا جدو جائز جاری رکھیا ہے پھر بھی کچھ حد تک نے جڑیاں تپیاں رہ گئیاں تھے انہی کے میں گن دیاں دوک پرسنٹ تھا ایسویل مرد بھی نے جڑے ہوت تھا تشدد تو تانگ آ چکے ہوئے وہ بھی عواز چکن لگ گئے نے پر گال لیا ہے کہ ہر سارے پاس پورے تھا تھے ٹھیک ہونا تو ہی ریلیٹیو سٹیڈی کر دیاں اس تھاں تے واد دے اس تھاں تے کٹے جو میں انہیں فیصد اس تھاں تے تنگ ہوں دیاں نے لکھ دے قریب تا ریپس ایون امریکہ چھ بھی ہو رہے نے انڈیا چھ بھی ہو رہے نے بذہریاں تھا ہاتے چل رہے ہیں پر گال لیا ہے کہ ہوتے عورتہ نو اس قسم دی بندش نہیں ہے کہ تسی پڑائی نہیں کرنی ڈاکٹری علاج نہیں کروا سکتے یعنی اوہ سہولتہ جو کہ ایک انسان نوہ چاہی دیاں نے اوہ تجائز ہے اب یسی کتے دا علاج ہوتے کروا سکتے ہیں کوڑے دا کرا سکتے ہیں باج دا کرا سکتے ہیں ایک عورت دا نہیں کروا سکتے کیوں تو اوہ چڑیاں بندشان دے خلاف آوازہ چک رہے ہیں کہ پڑائی دی اجازت دےو انہوں اوہ دے نال سگو چاننا ہی ہوندہ جے کوئی اس طرح نہیں کہ کٹو کٹ کلی نکل کے اپنی روٹی دا جگاڑ کر سکے انہیں جوگے انہوں ضرور حق ملنا چاہی دا سو اے پدر دی گال کر رہے ہیں جی 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 ڈاٹس آب جے آپ پاں گال کریے یو اے نو دی حالات انہوں دے سامنے نے تسی دیکھیا ہونا پلین دے وچ کی ہویا بندے اوپروں دے گے یہ اکھیر آپ پاں ایک نورمل ہیومن بینگ آپ پاں اتھے ایک تسلیح کر لینے کی انہوں دے لیکھی دان دی ہوگی پر جدوں آ چیزیں وہاں پر رہی ہیں اسی باقی کنٹری دیکھ رہے ہیں کہ اسی تعلیمان دی سرکار نو منجوری دن دے ہیں کنی دن دے ایٹ دا سیم ٹائم ساری بندے اے کیوں نہیں سوچ رہے کیونکہ اے ہیمنٹیرین کرائیسی سیسٹم اے کیوں نہیں سوچ دے کی اسی اتھے جا کے انہوں نے کہیے کی پائی تسی آب دا دیش ٹیک آور کرنا کر لیو کوئی گال نہیں پر ہر ایک بندے دا حق کیا کہ کتے باہر نکلنا چوند آیا تو نکل جاوے خاص کر کے بچے تے لیڈیزنو پہلائے کڈیا جاوے تو اسی دیکھنے کتے بھی کوئی تراثدی آئی ہے سار تو پہلیا لیڈیزنو پہلائے بچے کڈیا جاوے ہیں اوہدو اجیڈا پاکہنے نی شدہ پانو ساab کہ اگر گلو بل پینڈ بنے ہایا اوہدو اپنا گلو بل پینڈ تو یا تا تائم دی کاٹ ہوگی میں تا ہی کیا ساگدہم پر پورا ورڈ ایسٹم کھڑا بچے یا جمعہوار ناغری کیا ہو جے نہیں رہنا چاہوں دے انہوں نے تو نکل لائند دیو اسی ہیلپ کر دیں اسی پلین پیج دیں جو بھی او چیز ابر کے کیوں نہیں آئی اے اے جنرل کوششن ہے میرا لاست تھے اس تو بعد تو سی انہوں فنش کرو جڑے اپنا لیڈیز دے جڑا ایشو جو جو وڈی پردر تھے دنیا پر بچیشو چکیا جا رہا یا کل بھی جو انٹرنیشنل سیمینار تھی جسے ایک گناہ گار بجوں امریکہ نو کھڑا کیتا گیا کہ اُتھے دی سرکار بلوں اے انہی کالی بچ لیا فیصلہ غلط تھی جس نے اے سارا موجودہ حالات بچ اے سیٹویشن لیانتے جو بھالکار دیتا ہونہ نے کیونکہ اسے طرح پاکستان دی سپورٹ لی جدہوں کھڑے سی انہوں چھڑے آتے کس آل بچ ہو پہنچ گیا سب جاندے نے پیسے پیسے دھم اس آج بنا دیتا جو اراک نال کیتا ہو بھی سب جاندے نے تھی جی میں ہونے اسے ہویا ہے بھی سب ویس رہنے کے کی حال ہویا پر آلٹی میٹلی دیکھو جیڑی سپریم پاور جسے سیل ہو گئی میں رفتی کہ جیسے کرا دے ہیں اسے کون کھڑا ہویا تھی سنڈا ہری سنگھ نلوہ جی آج دے دن بھی اتھے اُدھا ڈنکا وجدہ جے تسی سمجھو کہ اُدھا نام نو آج بھی اتھے لوگ ڈر دے نے کہ ترین دے نے کہ جے کسے ساں تو ڈر ہے تا صرف ڈکوز کھانے تو ہیں اُدھروں نا کوئی آ جاوے باکی سا بسی ڈسی لما گے تو اے جیڑے تگڑے تے بہادر بندے ایتھویں پیدا ہوئے جنہ نو تگڑے کرن بھی چونا دیاں ماما دا رول تھی ڈسی لما سی جڑی کہندی سی نلوے تیرے ساٹھے بجی پرواہ نہ کر دا سور بجن گیاں کھڑا رہا ہے اے ماما دا رول انہ دے جدو نگیٹ ہندہ جا رہا جے الٹی میٹلی انہ دے انہیں تگڑے بال نہیں رہنے دو جی جا تیجی پوشت بچ اور ڈرو یا دبو ہی ہونگے ہاتھ جے بندوق ہے ڈا ٹھیک ہے نہیں ہے تو بلکل نکارہ ہو کے کھڑے ہو جانگے تو اے الٹی میٹلی قدرتی اصول ہندہ جے جو ہالی ہالی یہ سرکل دے وچھ تباہ ہو جاندی جے اے ہو جی قوم تو کارن اے ہو جے کہ ہی چونیاں کسی تے کوئی اے ہو جاں مارا سما نہ آئے کہ ہی ایجوکیشن وجہوں یا جیڑیاں بیٹیاں آنیاں چاہ دینے کٹسی ویزاز ہر کنٹری بلنوں ملنے چاہی دینے کیوں نہ نو سمول این اپنے وچھ تاکہ اوپڑ لے کے واپس ایک پوزیٹیو ویو تیار کر سکن تاکہ اگوں اسی اے ساری تبدیلی وشف بدرتے لے آئیے ورنہ نیری تباہی والا بدبودار ملک بان جاندہ جے انہوں الٹی میٹلی ختم ہی ہونا پیندہ ہو رہ نہیں سکتا پر اوہ دے وچھ خوشبو پر ان لائی سانوں لوڑے آج جے چینج دی جو دس رہی ہے میں جاندے جاندے کہ کیونکہ یہ چار عورتہ نے بڑی زور شور نال آواز چکی تھی افغانستان بھی انہیں ساڑا نام لے ہو تے ساڑے انہوں ریکویسٹ کرے ہو آہ اہو نے پنتالیس سالہ کبرا گزنی ہے انتیس سالہ رکینا کرگا پینتیس سالہ سرایا بائیس سالہ سطورائی تے جمیلہ بایاز اے دے نال ایک پینتیس سالہ ہی ساجتہ تے اجامل انہیں خاص طورت جو کل دے سیمینار وچھے انہیں کیا ساڑا نال لے کے کیونکہ میں کیا ساڑا پروگرام میں ساڑا نام لے کے بھی گلال نال ہے سونا کیا کہ اس پدر تے جس ساڑے نام لے کے پاہ میں بینتی کر دینا کہ اس ساڑے لی زندگی جینا جوبر ہو گیا ہے اسی پڑیاں لے ہیاں اسی کم کر سکتے ہیں اسی پوزٹیو ویو لے آن سکتے ہیں صرف ایک سگنیچر کیمپین نہ لی یا آواز چک دو پروگرام ہی کر دے اس ساڑے حق بھی اسی ساڑے لے ہی بہت سجدہ کر دی ہی آسان کسی تنوادی ہوا گیا تو میں انہا دا ضرور سنیا تو اڈے تک پچانا سی تے سلیوٹے پھر تو انہوں تے سارے جاسٹی بھی ویکسن والے انہوں جیڑے اے ہو جے پروگرام لے ہی سا انہوں کون بھی کر دے نے کہندے نے کرو پھر جگرا تو اڈاگ اور لالویر کے تسی دام رکھ دے اے ہو جے پروگرام لے آن لے تے لوگ کا تک پچاؤن لے تاکہ اسی کسے دی تقدیر بدل سکیے بڑی ریئر گال دیجے کہ کسے لئے کوئی انہا بڑی گال کار جاوے سے شکر ہے میں تا دعا ہی دے سکتی ہیں تو انہوں کے اے ہو جی پوزیٹیو ویو ایک شروع کر سکیے ایک سگنیچر کمپین تا ضرور شروع کرو تاکہ آپ ہاں یو این تک پیج سکیے کہ اسی چونیاں اس طریقے دی یومن رائٹس جو امیشن ہو رہی ہے نہ ہوگے جی جی ڈاڑ ساب کوششن بہت سیگے وقت ازازت نہیں دے رہا پر او ساڑی پہنا نو کیوں کہ اسی ایس منچتوں آواز چک دے رہا ہوں گے جننے چھے رسواس چال دے نے شریعت کیونکہ جمنا تے مرنا اور پرمپیتہ پرماتما دے آتا چا کسے نو کوئی حق نہیں کیونکہ اس دی جان لے لے اور انہوں جین بھی نہ دوے ٹورچر کرے اسی ایس منچتوں آواز چک دے رہا ہوں گے صرف تے صرف سانو لوڑا تو آڈے آرگے آوٹسپوکن تو آڈے آرگے پتون تے سجنہ دی کل تجھے ساڑا سا دن دیرے سے چک دے رہا ہوں گے ارداس کر دیں ساڑی یہاں پہنا اوٹھے سرکھے تھوڑ ایک چنگا جیون یہاں پن کار سکنڈ جے اوٹھے نہیں دکیتے ہو سرکھے تھے پونچ سکنڈ درسا بہت بہت تانواہ تاڑا تو یہ آج ٹائم کردے اپا پھر کسی نوے وشے نہ جڑا گئے تانواہ درسا درسکویسن ڈاکٹر ہرشندرکور بہت سوناہ الیابریٹ کی تاہیسٹ ام افغانستان دے بہت جڑیا سیچویشنہ بنیانے خاص کر کے لیڈیز دی حالات بہت ترس یوگ ہے اسی کوشش کرانگے کوئی بھی کام اسی انہوں نے کر سکے جرور کرانگے آج وقت ازازت نہیں دے رہا نگلہ ہور بہت سے ایسے وشے تھے پر اپا پھر جڑا گئے کسی اور مسئلے تھے میرے والوں تانوہ سارے انوہ پیار پری ست شیئر کاو